ڈس مینڈ تو آپ ہی کہہ رہے ہوں گے کہ شام کے پانچ بج کر دس منٹ ہوئے ہیں گوڈ موننگ رہا ہے تو وجہ یہ ہے کہ یوزلی میں جو ویلوگ بھی اپلوڈ کرتا ہوں موننگ ٹائم میں کرتا ہوں تو زیادہ لوگ ہی جو ہوتے ہیں وہ موننگ ٹائم میں میرا ویلوگ دیکھتے ہیں تو اس لیے گوڈ موننگ کہہ رہا ہوں تو زیادہ جو میرے ویلوگ ہوتے ہیں چھت پر ہوتے ہیں تو میرے ایک دوست ہے نظر جو میں ساتھ فرید لانسی کا کوسٹ کر رہا ہے تو انہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ کے زیادہ ویلوگ ساتھ پہ ہوتے ہیں تو انہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیچے شور ہوتا ہے فیملی ساری نیچے ہوتی ہے تو اس وجہ سے بیک گراؤنڈ ویلوگ ساتھ پہ بناتا ہوں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے وہ میں وہاں پہ ویلوگ سٹارٹ کر دیتا ہوں تو آج ہی پلان ہے کپڑ لینے کا تو میرے مامو کی شادی ہے تو اس کے لیے کپڑ لینے ہیں تو ڈیٹ کنفرم ہو گئی ہے تو پندر سالہ تریخ ہے شادی کی تو آج تریخ ہے آٹھ تو تیمان ایک ہفتہ ہی رہ گیا تو اب میں کپڑ لینے جا رہا ہوں اللہ کرے اس لائی ہو جائیں میں نے دھلزی کو فون کیا تو انہوں نے بولا ہے میں کر دوں گا تو اس کے بعد ایک اور پلان بھی ہے وہ ہے بیٹ دیکھنے کا تو مامو نے بولا ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں اور بیٹ دیکھنے بیٹ دیکھنے چل جائیں گے تو حلال جی چلتے ہیں مامو کے پاس انہیں ساتھ لیتے ہیں اور پھر چلیں گے بزار اور جا کے کپڑ لیں گے اور جو بیٹ دیکھنے کا پرگرام ہے پھر بھو کریں گے ابھی جی چلتے ہیں بزار میں آ چکا ہوں تو اب بیٹ جی بائی ایک باہر نکالی ہے تو مامو جی جس کی شادی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اسلام علیکم تو یہ ہے وہ ہمارا مامو جس کی شادی ہے تو انہیں ساتھ لے لیا ہے ابھی جی سیدھا چلتے ہیں بزار وہاں سے کپڑے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد فنیچر شاپ پہ چلیں گے اور ان کے لیے بیٹ پسند کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اچھا لینا ہے تو ابھی جلتے ہیں بزار بزار ہم پہنچ چکے ہیں تو یہ وہ شاپ ہے جہاں سے میں نے کپڑے لینا ہے شاہی پشاک تو یہاں پر بہت بھی مختلف رائیٹیز کے کپڑے مل جاتے ہیں اور باقی جو شاپس ہیں ان کے ان کے اچھے نہیں کپڑے ہوتے ہیں ابھی جلتے ہیں دکان پہ اور جا کی کپڑ لیتے ہیں تو شاپ کے در ہم انڈیٹر ہو چکے ہیں تو یہ وہ شاپ پہ جان سے میں نے کپڑے پسند کرنے ہیں تو مجھے دو تکیے کپڑے چاہیے ایک خدر کا سوٹ چاہیے اور دوسرا لٹے کا سوٹ چاہیے ابھی بھائی کو بولتے ہیں اور سوٹ ٹھیک کرتے ہیں اچھا بھائی جی خدر دے خار رہے ہیں شوک کر لیں پستوباد جڑے ہیں نام لٹے دے خار رہے ہیں قدر صل کرنے بھائی oftentimes پستوب على دکان کریں ایسا نائے سوٹ ایسا نائے سوٹ ایسا نائے سوٹ ایسا نائے سوٹ ایسا کلر اتن این ایسا کلر اس میں ا opini اگل سوٹ این ہاتھ آ رکھتے میں کپڑے گھن دے پہاں ٹھیک ٹھیک اے 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 تو میں زفر سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے خاص میں زیادہ بتا نہیں لگتا دل رہوں گا تو ہمیشہ میں جب بھی کپڑے دینا آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ساتھ بندہ لے کر آتا ہوں اور ان سے اجازت کراتا ہوں کہ میری پساندنی خواہد اچھی نہیں ہے کپڑوں کی معاملے میں جو وہ سیکھ کرتا ہے وہ مجھے پساند آ جاتا ہے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں ہم تو باس کپڑے پہنتے ہیں زیادہ جو کومنٹس کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں تو اس لیے زیادہ میرا mind of view یہی ہوتا ہے کہ لوگ سیکھ کریں اور کپڑے دیکھتے ہیں اچھا بتائیں کون سا کروں نے ان چوروں نے اور لٹھے میں آپ گولڈن کارک کروانے کے دیکھتے ہیں میرے مائنس کے بازا ہے وہ اس کی شیڈ ہے اور اس کو تنیمل بہتر ہی ہے یہ پرفیکٹ ہے آپ چلیں انسی بہانے ہماری شاپ کی مشہوری ہو جائے گی چیز بتائیں ابر کرم کے اکلٹھا لیا ہے میں نے ابر کرم کا برینڈ ہے ایک گریس کا ایٹم دیا ہارڈ میں آپ جو میں کپڑے لے رہا آپ ان کی کپڑے بتا دیں اس کی کیا ہے اس کی کیا گولٹی ہے وہ ہارڈ میں آپ کو گریس ٹاف دے رہے ہیں میں انٹر کارٹن میں آیا ہے یہ لٹھا ہے ابر کرم کا اچھا برینڈ کا لٹھا ہے ان کا اپنا ڈیک لٹھا ہے اور ان کی اپنی جوہتی میں مور بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی لوکل ایٹم نہیں ہے سارا برینڈ کے آپ کا تھوڑا تھا اپنے اس میں ہماری شاپ کا ایڈ ہماری شاہی پشاہ آپ جسٹ جانٹ سے شوہ کرتا ہے نہیں وہ میں جب آیا ہوں نے کہا دیا تھا اچھا ہوں جب میں انٹر ہونے لگوں نے پہلے کہا دیا تو آپ کی باعث شوہ پر جسٹ سرپ جانٹ کیا ہے آپ کو نہیں چاہے نہیں مانگوائے ہوسٹ رائی پون کرتا ہے آپ بتا دیں آپ دری بھی سٹرٹ کر دیں ٹیلر یہاں پر تو ایزان ٹیلر اچھا ہے ہم پہنچے ہیں تو یہ پوری مارکیٹ بند ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم ہمارا کزن یہاں پر ہی ہوتا ہے تو انہیں ہم نے انہیں ہمیں پون کیا ہے کہ آپ اتر ہی رکھے ہیں ہم نے پانیچر سیکٹر ہے انہوں نے کہا کوئی مسئل نہیں آپ بیٹھیں آپ آجائیں ہم بیٹھیں یہاں پر ابھی انٹر ہوتے ہیں اور جو پانیچر کا سمان ہے وہ سیکٹ کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم تو اچھا جی ہم نے پانیچر ابو وغیرہ نے آپ کو فون کیا تھا پانیچر کے لیے کوئی سمان چاہیئے تھا تو وہ آپ ہمیں دکھائیں گے ہاں کیوں نہیں دکھائیں گے ہاں 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 خوفے وغیرہ وہ کہتے ہیں بیٹھ وغیرہ پڑھیں ان کی پرائز بھی بڑھا جی بتائیں گے ہاں اچھا بتائیں پوچھیں جس کی پرائز پوچھنی ہے یہ بیٹھ پڑھے ہیں یہاں پہ یہ بیٹھ ہے جی تیس ہزار روپے کا بغیر سائی ٹیبلوں کے یہ بیٹھ ہے پچیس ہزار روپے کا بغیر سائی ٹیبلوں کے اگر سائی ٹیبلیں ان کے ساتھ لگانی ہے تو وہ پانچ پانچ ہزار کے لیے لیں گے تو چاچو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیٹھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی صرف بیٹھ کی پرائز تیس ہزار ہے اگر ساتھ آپ الماریاں وغیرہ کوئی اور چیز ساتھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر کتنے پرائز ساتھ ایڈ کریں گے آپ اس کے ایڈ جو پہ پچیس ہزار کی بھی الماری ہوتی ہے اٹھارہ ہزار کی بھی ہوتی ہے اور پچیس ہزار کی بھی ہوتی ہے اٹھائیس ہزار کی بھی ہوتی ہے اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ اٹھ پینڈ اگر آپ زیادہ پیسے دیں گے تو وہ تھوڑی اچھی الماری آ جائے گی اگر تھوڑے آپ کم پیسے دیں گے اچھا اس کی پرائز کیا ہے یہ تیروں کی پرائز سیم ہے یہ سارا کلر کا کھیل ہے یہ کلر مہنگ ہے اس کے مقابلے میں اچھا اور یہ جو الماریاں کھڑی ہیں ان کی کیا پرائزیں یہ الماری جو ہے یہ پچیس ہزار کی ہے یہ والی اٹھارہ ہزار روپے کی ہے اور آگے یہ والی جو الماری ہے یہ بھی پچیس ہزار کی ہے ہم 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 اچھا یہ اس کے ساتھ مطلب جو آپ چیز سیلیکٹ کریں یہ اس کے ساتھ جو پورا سیٹ ہوگا نا ہاں جی وہ تقریباً ایک لاکھ پنچالی ہزار پچاس ہزار کا بنیں گا مطلب یہ جو ٹوٹل سیٹ ہے اس میں الماری بھی آئے گی سنگا شیشہ بھی آئے گا اور بیٹ بھی آئے گا وہ ٹوٹل اس کی پڈائز بنیں گی ایک لاکھ پنچالی ہزار ہے میں تھوڑا اس کی سیٹ سے جاتا ہوں میں آپ کو دیکھتا ہوں یہ جو بیٹ پڑا ہے یہ میرے پڑی ہیں یہ سیٹ سامنے لگا پڑا ہے یہ تقریباً دو لاکھ ستر ہزار پیٹ ہے اچھا یہ بیٹ ہے یہ بیٹ ہے اور یہ میرے پچولے پڑی ہیں یہ آپ بیٹ چیک کریں کافی کمال کا بیٹ ہے اور کافی بڑا ہے یہ نہیں کہ چھوٹا ہے کافی بڑا ہے اچھا اس کا سائز کیا ہے اس کا سائز ہے بارہ فٹ اور آٹھ فٹ ٹھیک ٹھیک اس کا سائز بارہ سے آٹھ فٹ ہے یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بیسے بھی یہ جو چچو آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں میرے ابو کے بہت ہی قریبی دوست ہیں تو اب وہ اکثر یہاں پہ آتے رہتے ہیں تو وہ ان کی ویسے بیسے تو مدد ہم لیں گے بھی صحیح اور ساتھ میں پیس میں بھی کمینگ کنفرم ہوں گے گا اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک لاکھ پینٹہ نہیں تو ڈسکاؤنڈ اگر کسی کے ساتھ کرنا ہوگا پانچ ہزار چار ہزار ہم اسے آٹھ یا نو ہزار کر لیں گے تو اس ساتھ یہ پیدا ہوگا ابھی اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ دکھا ہو یہ بیٹ پڑے ہیں کچھ یہ کمینگ کنفرم ہزار کر ہے اور یہ جو آپ بیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہو گیا ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا اور ایک جو پیچھے پڑا ہے اس پیلائے کم ہے کوئی اٹھارہ ہزار کا ہے کوئی پنترہ ہزار کا ہے ایسے اللہ دلالہ پیلے ہیں اور یہ یہ صوفے پڑے ہیں اس کی پرائز اس کی پرائز رہیں گے آپ یہ ستارہ زار پیتا ہے یہ ستارہ زار کا یہ بائیس ہزار کا یہ کتنے کا یہ پچیس ہزار اور پیچھے والا یہ تینوں پچیس پچیس والے ہیں یہ دکھا دو ہے اچھا اس کے بعد پھر یہ اچھا یہ کلوب بہت یونیک لگ رہا ہے اس کی کیا پرائز ہے یہ سیٹ مکمل جو ہے یہ ایک لار ستارہ زار کا اچھا اچھا ابھی آگے آپ کو دکھاتے ہیں آگے بھی بہت 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 پڑے ہیں اور علمائنیوں ہرے بھی بڑی ہیں اچھا اس بیٹ کی کیا پرائز ہے یہ بیٹ پیچس ہزار کا اچھا اور میں آپ کو ایک اور کلر دکھاتا ہوں جو لڑکیوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے اور ساتھ ساتھ میں مجھو بھی بہت زیادہ پسند ہے کلر میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کلر پینک پینک کلر میرا فیوریٹ ہے اچھا اس کی بریج کیا ہے اس کی پورے سیٹ کی اکلاک اکتر آزار ہے اچھا یہ دیکھیں کافی خوبصورت ہے آپ خالی اس کا کلر چیک کریں آپ اچھا یہ سارا سمانہ ہے اس کے ساتھ اور کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا یہ علماری ہوگی اور اس کے ساتھ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا اچھا مطلب کہ اچھا یہ ٹوٹل پھر کتنے کا بنے گا اب جب آپ بتائیں گے بھی اس کو ٹوٹل ریت کر کے ایک لاکھ پینک ہزار کا تو ٹوٹل ریت کر کے ایک لاکھ پینک ہزار کا بنے گا یہ اچھا اس بیٹ کی بھی پرائز بتا دیں یہ بھی کافی بڑا لگ رہا ہے یہ سیٹ مکمل کا بھلے گا دو لاکھ پینکالی ہزار گیا یہ جو بیٹ آپ دے یہ جو آپ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ جو آپ بیٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ٹوٹل پرائز ٹو لاکھ فورٹی فائی ٹاؤزار دو لاکھ دو لاکھ پینکالی ہزار یہ بھی کافی خوبصورت ہے لیکن جو مجھے کلر پس نہیں پسند آیا ہے یہ کلر پسند آیا ہے لیکن یہ جو ہمارے محمود ہیں یہ تھوڑی اور سوچ کے مالک ہیں تو وہ یہ تو لے گے نہیں تو کوئی نیو کلر ہی کوئی بلیک کلر لیں گے یا کوئی گولن کلر لیں گے تو ابھی جن سے پوچھتے ہیں کوئی پسند آیا ہے تو بتائیں اچھا یہ پیچھے بھی چاچو بیرا کہہ رہے ہیں کہ یہ پیچھے بھی علماریاں پڑی ہیں ان کی اچھا اس بیٹ کی کیا پرائز ہے یہ چالیس ہزار پر ہجا چالیس ہزار اور سپیشلی بار اکمل سائٹ بنے گا ایک لاکھ پینکالی ہزار پر اچھا ایک لاکھ پینکالی ہزار پر یہ بیٹ بنے گا یہ ٹھیک ٹھیک اچھا سپیشلی بیسٹرینڈ یہ بلوگ میں اس لیے لمبا کر رہا ہوں کیونکہ رات کو ہماری بات ہی تھی آپ نے بولا تھا آپ کے بلوگ کم کام ٹائمی کے ہوتے ہیں لمبی بلوگ نہیں ہوتے تو اس لیے میں آپ یہ بلوگ لما بناتے ہیں کیونکہ یہ کم سے کم پہتالیس ایک پہتالیس اپ بہتالیس اپ بہتالید ہوگیا پھندران یا بیسوڈنٹ کا مست ہوگا ہاں ایڈ کرنے کے درمان کچھ فیڈیوز کٹ ہوں گی لیکن کافی بضب کے سولہ ہستاری ویڈوں پر مست ہوگا اچھا 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 اس کی کیا پرائز ہے یہ دس ہزار کا یہ ساتھ ٹول بھی ملیں گے نہیں نہیں ٹول کا چوزہ اچھا یہ کتنے کا یہ اوپر والے شیشے والے چوزہ اچھا یہ تینوں ساتھ ہوں گے نیچے والے اس تری میز دس ہزار ہے ٹھیک ہے اچھا 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 کافی پورت کلر پڑے ہیں میں یہاں پہ کلر سیکھ کر رہا ہوں لیکن میری پسند وہاں پہ چلی نہیں ہے شادی میری نہیں ہے زفر کیا ہے میری پسند ہی ہوگی کہ نہیں لیکن جو ان کی ہو رہی ہے تو پھر کلر بھی گوش ہے کہ میں تو بس آپ کو دکھا رہا ہوں آپ بھی اگر آتے ہیں اگر آپ اس پہ آتے ہیں تو آپ میرا یا میرے ابو کا نام کرتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو کافی ماشاءاللہ صورت محول ہے یہاں پہ کافی مزا آ رہا ہے یہاں پہ ابھی جی چلتے ہیں محمد گرے کے پاس اور وہ جو سیکھ کے ذرے پھر بتاتے ہیں آپ کو جو بیٹ سیکھ ہو گیا ہے گھنٹے ایک لگا ہے ہمیں سیکھ کرنے میں تو ابھی جی ٹائم ہویا ہے آٹھ جب ہم یہاں پہ آئے تھے اس وقت ٹائم ہویا تھا چھے بجے تھے اور پورا دو گھنٹے لگے ہیں سیکھ کرنے میں چائے وغیرہ پیا ہے سارا کچھ کیا ہے تو بیٹ ہمیں جو ہم نے پسند کیا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیٹ سجسٹ کیا ہے ہمارے زفر مامو نے نکا یہ بیٹ پروفیکٹ ہے تو اس کی پرائز پرائز کیا ہے اس کی چاس آزار ہاں تو اس یہ بیٹ سلیکٹ کیا ہے اور اس کی پرائز ہے پچاس آزار اور اس کے پیچھے یہ سنگھات شیشہ ہے اور یہ ساتھ علماری ہے اور یہ پورا سیٹ ہے ابھی جی ہم نے بس یہاں پہ آکے سلیکٹ کرنا تھا ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے اور جو پیسے بھی رہوں گے وہ ابو نہیں دینے ہیں ابھی جی چلتے ہیں گھر اور امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل میں نیا ہے تو چینل کو سلیکٹ کر دیئے ملتے ہیں گا جلتی ہی نیکس فلاو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ